بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے ایک سچی اور خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی شروع کروں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی دلچسپ کہانیاں بروقت ملتی رہیں السلام علیکم یہ کہانی میری آ پیتی ہے میں قصور کا رہنے والا ہوں میں جب پانچ سال کا تھا تو میں گھر کے قریب گراؤنڈ میں کھیلا کرتا تھا میرا نا عبداللہ ہے وہ گراؤنڈ ویران تھا کافی عرصے سے تو میرے دوستوں نے اور میں نے مل کر اس گراؤنڈ کو صحیح کیا اور ہم وہاں کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو ایک دن جب میں کھیل کر آیا تو ٹھیک مغرب کے بعد مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا حالکہ میں کبھی نہیں ڈر رہا تھا تو میں نے اپنی والدہ کو بتایا انہوں نے قریبی مسجد میں سے مجھے دم کروا دیا اور میں بہتر ہو گیا دن ایسے ہی گزرتے گئے میں وہاں روزانہ کھیلنے جایا کرتا تھا پھر کچھ دنوں کے بعد میرے جسم میں درد ہونا شروع ہو گیا میری ہڈیاں بہت درد کر دیں پھر مجھے ڈاکٹر کے پاس بھی لے گئے وہاں میرے ٹیسٹ ہوئے ریپورٹ میں ڈاکٹر نے کہا کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوا دوائیاں بھی دیں مگر آرام نہیں آیا پھر مجھے محسوس ہونے لگا کہ کوئی میرے اندر ٹھہرا ہے میں جب پیچھے دیکھتا تو کچھ بھی نہ ہوتا ایک دن میں سویا ہوا تھا رات کے تقریباً بارہ بجے کا وقت ہوگا گرمیوں کے دن تھے میرے ساتھ چار پائی پر والدہ صاحبہ لیٹی تھی اور پیچھے کی طرف میری بھابی ماں لیٹی تھی میں نے اوپر کی طرف دیکھا تو مجھے میری بھابی ماں کی شکل میں ایک عورت دکھائی دی وہ مجھے ہی گھور رہی تھی میں اس کو دیکھتا رہا میں نے سوچا کہ بھابی ماں تو لیٹی تھی پھر اوپر کیا کرنے گئی یہ خیال آتے ہی میں اٹھ بیٹھا تو وہ عورت اچانک پیچھے ہو گئی میں نے دیکھا تو بھابی ماں لیٹی ہوئی تھی میرے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی پھر ساری رات میں نے در سے گزاری صبح کو میں نے پھر والدہ صاحبہ کو بتایا تو انہوں نے پھر قریبی مسجد سے دم کروا دیا پھر چند دن کے بعد رات کے تقریباً آٹھ بچے ہوں گے سردیوں کی رات تھی اور تھنڈ بہت زیادہ تھی تو میں نے کام کے لیے گھر سے باہر نکلا ابھی چند قدم ہی وہ مشکل چلے تھے کہ پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز آئے میں نے پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہ تھا میں پھر تھوڑا سا چلا تو پھر بھاری قدموں کی آواز آئی قدموں کی آواز ایسی تھی کہ کوئی بہت ہی بھاری چیز زمین پر گری ہو میں نے پھر پیچھے دیکھا تو پھر کوئی بھی نہیں تھا پھر میرے دل میں خوف پیدا ہونے لگا میں نے آیتل کرسی کا ورد شروع کیا تو قدموں کی آواز آنا بند ہو گئی عید الفطر کا دن تھا تو ہم نماز عید کی تیاری کر رہے تھے کسی نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا میں گیا تو ایک ملنگ بابا ٹھہرے تھے میں نے ان کو پیسے دیئے تو انہوں نے کہا کہ میرا چائے پینے کا دل کر رہا ہے میں پیسے نہیں لیتا اس ملنگ بابا کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا خیر میں چائے لے کر آیا تاکہ اس بابا نے مجھے میری باتیں بتانا شروع کی وہ چائے کا گھونٹ پیتا پھر میری بات کرتا آخر میں جب اس بابا نے چائے پی لی تو اس نے کہا کہ بیٹا دنیا زور لگائے گی تجھے زلیل کرنے کے لیے پر کچھ کر نہ سکے گی مجھے کہا جا پیالا دیا میں پیالا دے کر آیا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا میں نے گلی میں بھی دیکھا کوئی نظر نہیں آیا وہاں اس کی باتوں کی مجھے اس وقت سمجھ نہیں رگی لیکن کچھ دن کے بعد میں نے دیکھا کہ جو بھی میری خلاف بات کرتا ہے اس کا نقصان ہو جاتا تھا ایک دن میرے بہت ہی قریبی دوست نے میرا دل دکھایا تو اگلے دن وہ بیمار ہو گیا اور کافی دنوں تک بیمار رہا میرے جسم میں درد رہتا تھا میری ہڈیاں درد کرتی تھی میں نے کسی کو نہ بتایا میری حالت قابل رحم ہو گئی تھی اور میں دن میں ہر تین گھنٹے بعد کھانا کھاتا تھا اور تین روٹیاں کھانے کے بعد بھی بھوک نہیں مٹتی تھی میں بہت موٹا ہو گیا تھا مجھ سے چلنا بھی محال تھا کیونکہ ہڈیاں کمزور ہو گئی تھی میں بہت روتا تھا اور دعا کرتا تھا کہ میرے پیارے اللہ کوئی سبب بنا کے میں کرکٹ کھیلتا تھا میں نے اپنے سکول کو بھی بہت سے میچ جتوائے میں فاسٹ بولر تھا پر میری حالت اتنی خراب تھی کہ بیٹ تک نہیں گھما سکتا تھا اور اوور میں جب میں بال کروا تھا تو بالکل نارمل سپیٹ سے بال جاتی میں بہت پریشان تھا کہ یہ کیا بن گیا ہے میرا ہمارا جو پرانا گھر تھا وہاں پر جن رہتے تھے مجھے اپنے گھر میں کبھی بھی کچھ محسوس نہیں ہوا لیکن جو ہمارے گھر کی چھت تھی وہاں مجھے بہت ڈر لگتا تھا میں چھت پر جانے سے بھی ڈرتا تھا اور مجھے وہاں پر بھی خوف آیا کرتا تھا مطلب ہمارے گھر کی چھت پر رہتے تھے جن پھر ہم لوگوں نے کرائے کا مکان لیا اور گھر ذرا ویرانے میں تھا وہاں پر دو یا تین گھر اور تھے ہمارے مکان بن رہے تھے اسی لئے ہمیں وہاں پر رہنا تھا اور پرانا مکان ہم نے بنوانا تھا ایک دن صبح کے وقت واشروم جانے کے لیے کمرے کا دروازہ کھولا تو میں آدھا نین میں تھا اور آدھا جاگ رہا تھا تو سامنے ہی کیکر کا درخت تھا میری نظر اچانک سے اس درخت پر گئی مجھے وہاں پر دو سائے دکھائی دیئے چھوٹا سائے آگے آگے بھاگ رہا تھا اور بڑا سائے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا اس کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی وہ چھوٹا سائے بھاگتا ہوا رکا اور واپس ککر کے درخت کے پاس آیا اور آنکھوں سے اوجل ہو گیا اور بڑا سائے بھی اس کے پیچھے تھا وہ بھی درخت کے پاس آیا اور غائب ہو گیا میں اپنے اببو کے ساتھ والی چار بائی پر بھی نہیں سو سکتا تھا سردیوں کے دن تھے اور گھر پر مہمان آئے ہوئے تھے تو مجھے اببو کے روم میں سونا پڑا راک کی تقریباً بارہ بجے کا وقت ہوگا جب مجھے اچانک سے ایک ہاتھ دکھائی دیا اس ہاتھ کے اوپر کھال نہیں تھی میری اچانک سے پھر آنکھ کھل گئی اور میں خوف کی وجہ سے ساری رات سو نہیں سکا میرے اببو جان کو بھی جن تھے پر ان کو کبھی بھی کچھ نہیں کہا مجھے وہ بہت تنگ کرتے تھے آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہمارے گھر میں ایک چار بائی تھی صرف رنگ کی اس پر کوئی بھی نہیں سو سکتا تھا ایک دن میں سو گیا اس پر آدھی رات کا ٹائم ہوگا کسی نے میرے پاں کو چھوا میری آنکھ کھل گئی دیکھا کچھ بھی نہیں تھا میں پھر سو گیا پھر مجھے کسی بچے کے ہاتھ محسوس ہوئے پھر میری آنکھ کھل گئی دیکھا کوئی بھی نہیں تھا ساری رات میری اسی طرح گزر گئی جب بھی میری آنکھ لگتی تو کوئی چیز میرے پاں کو چھوٹی اور میری آنکھ کھل جاتی یا پھر بچوں کے ہاتھ محسوس ہوتے میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا تھا میں جیسے ہی قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتا جاتی اور پیٹ میں درد شروع ہو جاتا کئی بار سوچا کہ خودکشی کرلوں پر میں خود پر کنٹرول کیے رکھا میں بارہ کلاس کے پیپر تھے بورٹ کی میری حالت بہت خراب تھی میرا جسم درد کرتا اور ہاتھ کامتے تھے چلا بھی نہیں جاتا تھا برندر اتنی حمد نہیں تھی کہ میں سینٹر تک چل کے جاؤں بہت مشکل سے قدم اٹھا پاتا تھا پھر ایک دن ابو کسی عالم کو لے کر آئے انہوں نے میرے ماتے پر ہاتھ رکھا اور ایک چھوری منگوائی چھوری انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لی میں نے سوچا کہ آج میری خیر نہیں پھر انہوں نے عمل شروع کیا میں ان کا عمل سنتا رہا میں ڈرہا ہوا تھا عمل ختم ہونے کے بعد انہوں نے کہا بیٹا کچھ محسوس ہوا میں نے کہا ہاں بس ہلکا سا درد ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس بچے کو کچھ نہیں ہے آپ کے گھر میں ہے جو بھی ہے خیر وہ مطمئن نہیں کر سکا پھر ایک دن کاری صداقت صاحب ہمارے گھر ملنے آئے تو بھائی نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ میں دو یا تین دن بعد بتاؤں گا پھر انہوں نے حساب کیا اور بتایا کہ اس کو سات جنات ہیں تین جن اور چار جننیاں ہیں انہوں نے پھر میرا علاج شروع کیا میں پیپر میں پڑھا ہوا پانی لے کر جایا کرتا جب میرا ہاتھ اور ٹانگیں کافنا شروع ہو جاتے تو میں پانی پیتا تو سکون آ جاتا اسی طرح میں نے بوٹ کی پیپر دی ہے پھر مجھے کچھ عمل بھی بتائے گئے وہ جب میں کرتا تو عورتوں کی آوازیں آتی وہ مجھے گالیاں دیتی انہوں نے چوریاں بھی کی بھی جیب سے پیسے گم ہو جاتے ایک دفعہ میں نے قمیز اتاری اور پانی پینے گیا واپس آیا تو جیب سے دو ہزار غائب تھے میں نے شور مچا دیا تو سب گھر والے ڈھوننے لگے تو پانچ سو روپے چھوٹے بھائی کو فریچ کے پیچھے سے ملے ہمارے گھر کی چیزیں گم ہو جاتی تو سب مجھے کہتے کہ میں وظیفہ شروع کرتا ہوں تو سب کو کہتا ہوں پورے گھر میں ڈونڈو تو وہ چیز مل جاتی ہے پر کسی اور جگہ سے چیزیں گم ہو جاتی تو میں وظیفے کے ذریعے واپس لے آتا میں نے اپنا علاج کروایا تو آگ کا بہت بڑا علاؤ جلائے گیا مجھے اس کے قریب بٹھائے گیا آگ کی تپش بہت زیادہ تھی مجھ سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا جیسے جیسے آگ کی تپش مش پر پڑتی مجھے سکون ملنے لگا پر ان جنات کو جلا دیا گیا میں نے خود دیکھا کہ ان کو جلتے ہوئے وہ گالیاں دے رہے تھے اور بھیک مانگ رہے تھے پھر جب وہ جل گئے تو مجھے ایسے لگا کہ میرے جسم سے بوجھ اتر گیا پر میری زہانت چلی گئی تھی مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا میں نے پورا ایک سال تک یونیورسٹی جانے کا ارادہ نہیں کیا پھر میں نے دن رات محنت دی جو جسمانی کمزوری تھی اس کو دور کیا ورزش کی اور وظائف کرتا رہا اور آج میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بلکل ٹھیک ہوں زہانت بھی واپس آ گئی ہے پر آج بھی جہاں جگہ بھاری ہو وہاں میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے جب میرا علاج چل رہا تھا تو میرا تعویز والا پانی پینے کے لیے الگ کپ تھا ایک دن میرے چھوٹے بھائی نے اس میں پانی پی لیا تو رات کو اس کے پاس ایک چڑھائے لائی وہ بتاتا ہے کہ اس نے وہ سوٹ پہنا ہوا تھا جو چھوٹی بہن نے ست کا دیا تھا اس کے ہاتھ میں آٹے کی طرح کچھ تھا جو وہ اڑا رہی تھی کہنے رگی کہ تیری جرت کیسے ہوئی کہ تُو نے اس کپ میں پانی پیا تو اس نے کہا کہ میں تجھ سے ڈرتا نہیں ہوں اور وہ میرا بھائی ہے اس کے بعد اس نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا تو چیخیں مارتی ہوئی بھاگ گئی اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کے کسی دوست رشتے دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے موسیقی